موسیقی خواتین و عزرات اب میں آپ کو چیٹنگ سکانے جا رہا ہوں لیکن کسی کو بتانا نہیں بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اسی وجہ لیے ایک ہی شرط پر بتاؤں گا اگر آپ اس کے لیے ویسے تو چیٹنگ کے طریقے بتانا بری بات ہوتی ہے لیکن بعض اوقات جب بات آرام سے نہ ہو تو سسٹم کو سیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے میں نے یہاں پہ یہ ورڈ یوز نہیں کیا کہ منپلیٹ کرنا پڑتا ہے جو لفظ میں نے استعمال کیا وہ سیکھنا ہے فریلینسر کے لیے ڈیفرنٹ سٹیجز پہ آف دیئر کریئر بہت سارے پرابلمز آتے ہیں بعض اوقات دی گیٹ سٹک اور وہاں پڑتا ہے وہاں پڑتا ہے آپ بیڈ کرتے ہیں آپ کو جواب نہیں آتا آپ نے بہت ساری کام بلکل صحیح طریقے سے کیے پروفائل اچھی بنائی آپ نے بیڈنگ بھی بلکل صحیح الفاظ کا چناؤ کر کے کی پورٹفولیو بھی بڑا تگڑا تھا سب کچھ بہترین تھا ریویوز بھی آپ کو ملے پر سم ہاؤ آپ سٹک ہیں آپ کو جواب نہیں آتا یہاں پہ ہم بات کریں گے چار چیزوں کی جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تجربے سے نہ گزریں بڈ ایزا میٹر اف فیکٹ اگر جانے آپ سٹک اگر آپ ملے بھی بڑتا ہے سٹاپ ورنگ دائم ہیں دو دو دیس فور ٹھنگ دو دیکھے کہ باقی فریلینسرز کیا کر رہے ہیں اب آپ کیسے دیکھیں گے آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی پروفائل پہ جائیے ان کی پروفائل پہ فیڈبیک نظر آتی ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے منتلی کتنا کمائے آپ دیکھیں انہوں نے منتلی کیا کیا فیڈبیک لیا ہے کس کس امپلائر سے لیا ہے آپ کو ان کے کام کے بارے میں انفرمیشن ملنا شروع ہو جائے گی جب آپ اپنے کمپیٹیٹر کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے نا یقین جانی ہے آپ کو اپنے بیزنس کو امپروف کرنے کے طریقے بھی پتہ لگ جائیں گے it's not just for a digital freelancing it's just for a general business as well جیولری کی مارکٹ پلیس میں ایک جیولر سب سے زیادہ ایکسل کرتا ہے اس کے پاس کسٹومرز کا رش ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ pricing point of view سے وہ quality point of view سے یہ دو امپورٹنٹ باتیں ہیں اپنے کمپیٹیٹر کو سمجھ جاتا ہے جب اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کمپیٹیشن کی پرائیس کیا ہے اور کمپیٹیشن کی quality کیا ہے this is it you have figured out the maths of doing effective business and become a business leader and therefore you begin to attract the clients similarly freelance marketplace میں اپنے کمپیٹیشن کو پہچانیے دیکھئے ارگل کے freelancers جو تمام projects پہ bid کرتے ہیں وہ کون ہیں کون ہیں جو ہر bid پہ bid کر رہا ہے کون ہے جو ہر bid پہ successfully award بھی لے رہا ہے ہر bid پہ تو ویسے کوئی نہیں لیتا average turnaround is one out of five so kindly see what other freelancers are doing دوسری بات جناب post a project as an employer آپ کا سوال جائز ہے میں تو employer ہوئی نہیں میرا employer کے profile سے کیا لینا دینا why should i post a project as an employer میرے پاس جواب ہے اس کا آپ stuck ہو گئے ہیں آپ کو response نہیں آرہا آپ bid پہ bid کری جا رہے ہیں پیسے لگتے ہیں جناب مفت کا کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ کو جب response نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ you are doing something different or wrong than your competitor so therefore i would advise you to sign up as an employer post a project and then bid on that project as a freelancer خالی آپ bid نہیں کر رہے ہوں گے اپنے fake employer project پہ سینکڑوں اور freelancers دنیا بھر سے اس project پہ bid کر رہے ہوں گے انیلائز کیجئے لوگ کیا bid کرتے ہیں انیلائز کیجئے by sending few who you like the most based on their bid profile price تین چیزیں جب آپ کو ان کی bid اچھی لگے گی جب آپ ان کی profile پہ دیکھیں گے profile آپ کو تگری نظر آئے گی اور جب سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو ان کی price competitive لگے گی ان کے ساتھ پی ایم بی کھول لیجئے message board بھیجئے آپ freelance marketplace پہ as an employer ہی پہلے communication channel initiate کر سکتے ہیں freelancer communication channel initiate نہیں کر سکتا ورنہ تو freelancer برمار کر دیں messages کی کہ جناب I am the right choice for your business نہیں یہ interest protect کیا جاتا ہے employer کا so that only they can send the message to a freelancer they want to talk with جب آپ کچھ لوگوں کو randomly message بھیجیں گے تو آپ ان کی communication بھی جان لیں گے کہ وہ کیا الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں وہ کیسے messages آپ کو بھیجتے ہیں posting a project as an employer is free by the way تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کی bid زیادہ response attract کرتی ہے کیا competitive price ہے اور کس طرح employer ایک particular freelancer کو project award کرتا ہے based on the criteria I have just mentioned جناب تیسری بات communication skill ہم اس پہ پچھلی ویڈیوز میں بات کرتے آئیں اور ابھی بھی کریں گے کیونکہ communication skill ہی نہیں ہے تو آپ freelance marketplace پہ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے ان پرسن اگر ملاقات ہے تو میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا اگر آپ صاحب ہیں اور اگر آپ خاتون ہیں تو میں آپ کو یوں سلام کروں گا اور کنونس کروں گا کہ I am the right choice for your business by doing the communication in person freelance marketplace ممکن ہے آپ کا employer ساتھ سمندر پا رہو آپ ان کو کیسے کنونس کریں گے کہ میں right choice ہوں there is no meeting in person you can't see your employer there is no meeting that is going to take place over a coffee table so therefore جو طریقہ ہے وہ تو صرف communications کے لیے رہ گیا جس میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں وہ دیکھئے گا جب آپ employer کے mode پہ fill کر کے ایک project پوست کریں گے تو تین باتیں آپ کو ہمیشہ inspire کریں گی number one selection of words number two their ایگرنیس to get you on skype یہ بہت امپورٹنٹ ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور number three conciseness which means to the point selection of words پہلی بات الفاظ کا چناؤ بہتر کیجئے جو الفاظ طاقت رکھتے ہیں وہ کوئی بھی communication چینل نہیں رکھتا دوسری بات selection of words کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ communication چینل سکائپ پہ آپ کو لے کے آنا چاہتا ہے کہتا ہے آئی سکائپ پہ بات کرتے ہیں بہت ضروری ہے جب وہ سکائپ پہ لے آئے گا تو وہ آپ کو convince بھی کر ہی لے گا اگر اس کی communication skill اچھی ہے اور تیسری جناب conciseness conciseness یہ ہے کہ to the point رہی ہے پوری story اور کہانی سنانی کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ بتائیے کہ why you are the right choice for employer's business so this is how you improve your communication skill چوتھی بات جب آپ نے دیکھ نہیں ہے چیٹ کرتے ہوئے ویسے اب تک آپ سمجھ گئے یہ چیٹ نہیں ہے یہ تو صرف figuring out of the system ہے price دیکھ کیا competitive price ہے آپ کے project سے related کوئی بھی project آپ جب ڈالیں گے as an employer تو آپ کو ایک different price random price set آ جائے گا جو price آپ کو excited کرتی as an employer وہ ہی وہ price ہے جو آپ bid کریں گے as a freelancer اور آپ کے employer کو excited کرے گی so figure out کیجئے جانیے کہ effective موسیقی